اعوذ باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ تَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاصُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْ سَر سَلْوَات پڑھے محمد عزادارہ نے امام اسیرِ بغداد کی شہادت کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس اور کل کی آخری مجلس شبِ شہادت کی مجلس ہے اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو یہ مجالس کروا رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ ایک ایسے امام کی شہادت کی یہ مجالس ہے کہ جس کے اوپر کل بھی میں نے کہا تھا آج پھر وہی جملہ بول رہا کہ کربلا کے بعد چہتے امام کے بعد جو اسیر ہوا امام جو ظلم ہوا اس لیے کہ وہ بنی امیہ کا پیک تھا یا بنی عباس کا پیک تھا بنی عباس کا عروض تھا کہ جس زمانے میں ساتھوے امام کی کا پیریڈ تھا سیرتِ مصب نجافر ان مجالس کی ٹاپک سورہ کوسر سے مجلس کا آغاز کیا کہ ہر امام سورہ کوسر کی تفسیر بن کر آیا اور ان کے بعد سادات جو ہے وہ اس سلسلے کو باخی رکھا ہر سید سورہ کوسر کی تفسیر ہے وعدہ اللہ کا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا تو ایسا کوسر عطا کیا کہ کل آپ نے سنا کہ حارون نے چنچن کے سادات کو مارا پوری دنیا میں سید زادے شہید ہوئے لیکن آج اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا وہ لوگ مٹ گئے جنہوں نے رسول کو کہا تھا کہ اب افتر ہو گئے ان کی نسل ختم ہو گئی اگر ان کی نسل سے ابو جہل ابو لہب کی نسل سے کوئی ہے بھی یا ابو سفیان کی نسل سے کوئی ہے بھی کہ جس نے افتر کہا تھا رسول کو کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی اگر کوئی ہے بھی تو یہ نہیں بولتا کہ میں ابو سفیان کی نسل سے ہوں کوئی فخر سے نہیں بولتا کہ میں آلی ابو سفیان سے ہوں اس لیے کہ جانتا ہے کہ کس نام سے بولوں اس کے برقص آج پورے دنیا میں اولاد فاطمہ صبح شام ان کے اوپر سلوات اور درود بھیجا جاتا ہے سید فخر کے ساتھ بولتا ہے کہ میں اولاد فاطمہ سے ہوں کوئی بولتا ہے کہ میں مصب نجعفر کا موسوی زیادہ کازمی ہوں کوئی زیدی ہے کوئی عابدی ہے کوئی حسنی ہے کوئی حسینی کوئی نخوی اور کوئی تخوی ہے جوادی ہے یہ ہے سورہ کاؤسر کی تفصیل لیکن دوستو مجلس صرف ایک گھنٹے کی ہوتی ہے اور مجھے سیرت امام پیش کرنا ہے کچھ میسیجز دینا کہ مجلس کا مقصد پورا ہو جائے اتنا بڑا یوت لکھنوں میں مجھے سن رہا اس وقت کل کی کچھ باتوں کو ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ اس امام کی شادت کی امپورٹنس سمجھے اس امام کی کہ وہ پیریڈ وہ زمانہ جو ساتھویں امام کا زمانہ تھا اتنا ظلم کا زمانہ تھا بار بار آپ سن رہے گئے اب ایک زندان کی شبیہ بنائی گئی اور مجلس کے بعد آپ کو دکھائی جائے گئے کتنی آسانی سے میں بول رہا اور آپ سن رہے اور آپ دیکھیں گے کہ زندان کی شبیہ ہے کیا زندان تھا کیوں کہ اس امام اس زندان میں ایک دن کے لئے گئے تھے دو دن کے لئے گئے تھے چودہ سال جوان میر انیس کہتے ہیں ان کا وہ مشہور 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 کہ جوانی اور پیری زندان میں گزر گئی یہ وہ امام ہے دوستو ہم نے کتنی ایسی لیا آج کی رات خیامت کی رات ہے we should understand کہ جس امام کی تم شہدت بنا رہے وہ تاریخ کا ہر امام مظلوم ہے لیکن یہ مظلوم ترین امام جب ڈیٹیل آئیں گی آگے مصاحب سے پہلے بتاؤں گا کہ کیسا زندان تھا کیسا پریزن تھا کیسی جیل تھی چنچن کے ہروں مار رہا تھا لیکن یہ امام اس کے باوجود زندان میں رہ کر اسلام کو اتنا مضبوط کیا اتنا مضبوط کیا کہ بعد میں جتنے حکمران آئے ان لوگوں نے یہ ظلم نہیں کیا دوسرے معصومین کے اوپر اتنا پروپوگیشن کیا اسلام کا اتنی تبلیغ کی اسلام کی زندان میں رہ گا کہ آج پورے موسوی سعداد مختلف جگہوں پر دوسرے سعداد موجود ہیں امام کے اشادات کل جا میں نے بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر رہا امام نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا امام نے کہا امام کا جملہ ساتھوے امام امام موسیق قاظم علیہ السلام کا کہ اولاد کو ایسے ماحول میں امام بول رہا کہ جیسے ماحول میں آپ کو معلوم ہے بغداد کا حال کیا تھا آج کا پیریس کیا ہوگا یا آج کا نیوک کیا ہوگا یا آج کا لندن کیا ہوگا اس زمانے کے میں بغداد ایسا تھا پورے شہر میں شراب نوشی عام تھی موسیق گانا بجانا عام تھا ہر طرف سے گانوں کی آوازیں آتے تھے یہ وہ پہلا ظالم ہے جس نے رائچ کیا تھا گانوں کو موسیق کو رائچ کیا تھا شراب اوپن تھی آج کا پیریس میں ہو یا لندن میں وہاں بھی احتیاط ہے لیکن اس ظالم نے بغداد کی تعمیر سعداد کے خون سے ہوئی ہے یاد رکھ لو سیزادوں کے خون سے تعمیر ہوئی سب مرد نہیں ہزاروں کی تعداد میں اولاد فاطمہ کو اس حارون نے زندانوں میں ڈال دیا اور ختل کر دیا آج بھی مشہد مخدس اللہ ہم کو زیارت نصیب کر مشہد مخدس میں وہ کوہ موجود کہ جہاں ساٹھ علیہ فاطمہ جی اولادوں جی لاشیں ایک کوہ میں ڈالی گئی یہ حارون رشید تھا یہ بغداد تھا اتنی بڑی حکومات اتنی بڑی مملکت اس کا یہ حکمران تھا حارون آج اسلامی سٹیڈیز میں مہیود کبور یہ صرف تاریخ معلوم ہو کہ اسلامی سٹیڈیز میں یہ ہیرو مسلمانوں کا یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت پہلا ظلم سے پہلا اس کے دور میں اسلام حجاد بن یوسف اور یہ دونوں برابر کے ظالم اسی انداز اس نے بھی ظلم کیا تھا وہ چہت امام اور پانچ امام کا زمانہ اور یہ سات امام کا زمانہ اتنا عجیب زمانہ تھا کہ آپ سنجو کہ حارون بننے کے بعد صرف اس کا ایک ہی مشن تھا گوھر سے سنو ایک مشن تھا کیا تھا علی و فاطمہ کی اولاد کو ختل کرو کتنی آسانی سے میں بول رہا آپ کتنی آسانی سے سن رہے کیا مشن ہے کہ چون چون کے میری مملکت میں میری حکومت میں اور اس رکھ دوش کی حکومت کوئی چھوڑی حکومت نہیں تھا بنی آباس کیا پیریڈ کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے سنیرا دور یمن تک حکومت ہے نیچے سن تک حکومت ہے ایران تک حکومت ہے ایجپٹ ہے پورا سنٹرل افریقہ ہے پورا عرب ہے پورا میڈل ایسٹ ہے ہر طرف اس کی حکومت ہے اتنی بڑی حکومت کا یہ حاکم تھا اور اتنی بڑی حکومت میں کوئی یہ نہیں بول رہ تھا کہ میں علی والا ہوں چھپ چھپ کے مارتا تھا چن چن جب آپ نے واقع سنا میں ریپیٹ نہیں کر رہا جتنے سعداد علی والے تھے سیدزاد تھے اس کے علاوہ جو غیر سید تھے جتنے امام علی کے شیعہ تھے وہ لوگ تخیہ میں چلے گئے تھے ظاہری نہیں کر دی تھے کہ ہم جہالتوں سے نکال کے علم مطا کر آج ہم سنتے یہ بات کبھی ہم سوچتے یہ بات کہ میں اولاد کو دیندار بنا امام بول رہا میں نہیں بول رہا تربیت دو اولاد کو ہماری محبت دی دیندار بنا اسلام پر لے کر چلو آج کوئی ماباپ کی وہ فکر ہے کہ میں اپنی اولاد یہ نہیں چاہتے کہ اولاد بگڑ جائے یہ کوئی نہیں چاہتا لیکن فکر کتنی کرتے امام علی سے پوچھا گیا ساتوے امام کی حدیث ساتوے امام اپنے جد مولا علی کو کوٹ کر رہے جب ساتوے امام سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائی کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے شروع کرے کب شروع کرے آج کوئی ماں کوئی عورت کوئی لڑکی کوئی باپ یہ سوچتا کہ میں اپنی اولاد کو دیندار بنا ہوں دوستو سب سے بڑا انویسٹمنٹ تمہارا تمہاری اولاد ہے یہ میں نہیں بول رہا آپ اندازہ نہیں آج بات سمجھ انویسٹمنٹ نہیں یہ گولڈ کو جمع کرنا تمہارا انویسٹمنٹ نہیں یہ سب تو یہ رہ جائے گا اولاد دیندار ہو جائے گی امام موسی قاظم کہتے کہ اس کا عجر یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا اولاد کو تو بناو فکر کرو سونچو میں کیا بول رہا یہ میں نہیں بول رہا مصب نجاف بول رہے بہترین بزنسمنٹ بنانا ہماری فکر میں یہ نہیں بول رہا کہ مت بناو لیکن کتنا ہم اسلام کی طرف کتنا ہم اہل بیعت کی محبت کی طرف کتنا صیرت مولا علی پہ چلنے کی تبلیغ کرتے اپنی اولاد کو ساتھوے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کب شروع کریں پلیز غور سے سنو کب شروع کریں اولاد کی تربیت کا سٹارٹ کب کریں تو آپ نے اپنے جد مولا علی کو گھوٹ کیا کہ میرا جد یہ کہتا ہے جد سے یہ حدیث ہے کہ امام علی کہتے کہ اولاد کی تربیت میں جب علی سے پوچھا تو امام نے کہا کہ راوی نے پوچھا کہ جب تین سال کا یا چار سال کا بچہ ہو جائے جب فکر کرے تو امام نے کہا نہیں راوی نے پوچھا کہ جب دو سال کا بچہ ہو جائے تو ماباب فکر کرے کہا نو کہا جب بچہ پیدا ہو جب فکر کرے کہا نو راوی مجمہ تھا وہ تنگ ہو گیا سٹنٹ ہو گیا کہنے لگا مولا جب شکم مادر میں آئے جب بھی فکر نہیں کرے پھر کب فکر کرے تو امام میرے جملے کی ساتھوے امام کو کر رہے امام سے پوچھا کہ کب شروع کرنا تربیت امام کا جملہ سنو اور اپنی بچے کو تربیت کیسے دیں کیا بنائیں امام علی کہتے نو تو راوی کہتا مولا پھر کب امام نے کہا جب تم رشتہ بھیجو تو چیک کرو کہ وہ دین ہے یا نہیں اس لڑکی کو چیک کرو صرف لڑکی کو چیک مت کرو بہت اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی چیک کرو کہ وہ دین تھا یا نہیں تھا انصاف سے بولو لکھناؤں میں اتنا بڑا مجموع مجھے سن رہا کیا یہ کرائیٹری کسی کے گھر میں ہیں انصاف سے بولو کبھی ہم یہ سوچ جب بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ بھیجتے کیا ہم اس وقت سوچ نہیں وہ چیک کرو سمجھ میں آئی بات علی نے صرف کہا نہیں پلیز غور سے سنا پلیز غور سے سنا علی نے صرف کہا نہیں بلکہ ساتھو امام کہتے ہیں کہ میرے جد نے صرف کہا نہیں بلکہ علی جیسی شخصیت نے عمل کر کے بتایا آپ بولیں گے what are you talking آپ بولیں what are you talking i'll tell you not علی نے صرف بولا نہیں شیعوں کو بتایا نہیں کہ تم اپنی اولاد کی تربیت میں کب شروع کرو پھر کہا کہ جب رشتہ بھیجو تو چیک کر اما دین ہے امام علی نے جناب اخیل ابن ابو طالب کے پاس جا کے یہ کہا کہ بھائی اخیل مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنا جہاں میرا شجاعت کا وارث ملے ابھی آئی سمجھ میں آئی بات علی کو کیا ضرور ہے علی کا ہر بیٹا علی ہو علی کا ہر بیٹا علی ہو نہ چاہیے امام علی کا بیٹا ہے لیکن علی نے بتایا کہ ماں کا رول لڑکی کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے شادی کے بعد امام علی نے جا کر اخیل سے پوچھا یہ بولو کہ کون سا ایسا خاندان ہے کہ جس میں میں شادی کروں مجھے میری شجاعت کا وارث ملے کتنی حیرت کی بات ہے یہ علی ایک جمعہ پہلے پورے مسجد میں اعلان کرنا سلونی سلونی کا کہ میں پوچھا مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے خبر اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤ اب وہ علی آکے اخیل سے بتا مجھے کوئی گھر بتا خاندان بتا کہ امام علی کو معلوم نہیں تھا یہ علی کچھ دن پہلے خدوے میں کہہ رہا کہ کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے باخف ہوں یہی علی کہہ کہ میں سرہ ابراہیم ہوں یہی علی کہہ رہا کہ میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں یہی علی کہہ رہے کہ میں زبور کا دریہ ہوں میں انجیل کا ایلیا ہوں میں امام محشر ہوں میں ساخی کوسر ہو میں خصیب نارے و جنہ ہوں میں دین کا سردار ہوں میں متقین کا امام ہوں میں نیک امام کا باپ ہوں شہر بطول ہوں مردے مجھے پکارتے مردے پکارتے اور یہ نہیں معلوم کہ خاندام کہاں ہے حیدری نہیں بڑھ رہے یہ کیوں مال رہے امام علی اپنے لئے نہیں بول رہے تھے اس لئے کہ امام کا ایک ایک جملہ خجت سے خالی نہیں ہوتا امام کے دہن مبارک سے کوئی جملہ ویسٹ نہیں ہوتا ایک ایک ورڈ کے پیچھے میسیج ہوتا امام علی اخیل کے ذہن کو جھنجوڑ رہے تھے کہ سنو میں کربلا کے لئے ابباس کی تیاری کر رہا تم مسلم کی تیاری کر دو مسئلے تھے کیا ضرور تھی مولا کو پوچھنے کی تو مولا علی نے پوچھ کے اخیل سے یہ بتا دیا کہ اگر ماں کا رول لڑکی کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا اولاد کے لئے یہ بتایا یہ ثابت کیا کہ اگر ام البنین جیسی ماں ہوگی تو ابباس جیسا بیٹا ہوگا تو آپ سمجھ میں آئی بات ساتھوے امام کہہ رہے کہ اپنے بچوں کو تیار کر اپنی اولاد کو تیار کر ہم کتنا تیار کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں میں پوچھ رہا پیرنٹ سے یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ کوئی تیاری نہیں کر ساتھوے امام کس شہادت کی مدالش میں ہم تو چاہیے کہ ہم امام کی سیرت کے ان جملوں کو سنے اب شادی کا سیزن آنے والا شابہ میں اللہ ہر لڑکی کے لئے بہترین رشتے کو معین کرے آج کل تو لڑکوں کے لئے دعا کرنی پڑ رہی مجھ سے ابھی کہا لندن میں مولانا آپ لڑکیوں کے لئے دعا کرواتے کہ اگر امام علی کے ساتھ چانے والے ان کی صرف عمل کرنا تو تم کو پرابلم نہیں ہوگا رشتے کے لئے میں ایک چھوڑی سی چیز دیتا کہ رشتہ کے لئے چالیس دن زیارت امام حسین پڑھو اور تذبیع زہرہ سلام اللہ بی بی کی جو تذبیع آئی ہی تھی رشتے کے وقت جب مولا کا رشتہ ہو رہا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا تھا جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا اس سے میں شادی کروں گا فاطمہ کا تو بی بی نے ستارہ آیا اس لیے کہ فاطمہ نے اللہ اکبر کہا تھا تو وہ تذبیع اگر روز کوئی لڑکی یا لڑکی کے ماباب چالیس دن تک پڑے اس نیت کے ساتھ کہ میری بیٹی یا میرے بیٹے کے لئے اچھا رشتہ ہو لیکن یہ نہیں مانگنا کہ مارڈن ہو سمارٹ ہو ہینسوم ہو ہینسوم مانگنا کوئی بری بات نہیں دعا یہ کرو کہ اللہ جو دیو غلام علی دے کنیز زہرہ دے اگر کنیز زہرہ ہوگی تو اولاد نکلے گی اچھی غلام علی ہوگا تو اولاد اچھی نکلے گی یہ ہینسوم اور پریٹی سے اولاد اچھی نہیں ہو میرا یا مجھے نہیں کہ کوئی خوبصورت ہے تو اس کی شادی نہ ہو اسلام اس کو منع نہیں کرتا اسلام یہ کرتا کہ تم کرائیٹیریا مات بلا تم دعا یہ کرو کہ پروردگار اس خاندان میں اس لئے کہ ہم نہیں معلوم ہے کیا ہو سکتا آج کسی لڑکی کی شادی ہوئی اس لڑکی سے دو سو جنریشن آگے بڑھے نسل آگے بڑھے ایک لڑکی سے ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر ٹور نسل آگے بڑھے پورے غلام نکلے تو یہ دعا کرو کہ مولا ہماری نسلوں میں ولایت علی رہے اور غم حسین رہے ولایت علی اور غم حسین یہ سب سے بڑا گفٹ ہے یہ اسی کو مل سکتا کہ جو صیرت مصب جعفر پر عمل کرے گا اپنی مرضی سے اگر یا بیٹی نکل جائے یہ بھی مصب نجعفر کا جملہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں میرا مولا کہتا کہ نسل نکل جائے سات جنریشن اوپر اور سات نیچے وہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی بخشوا دے گی تمہارے ماں باپ کو بنا اپنی امام کہتا اپنی اولاد کو مضبوط کرو آپ سوچو حارون جیسے ماحول میں امام شیعت کو مضبوط کر رہا چاہنے والوں کو تبلیغ کر رہا آج اتنی پھیلی کیسے شیعت ہم آسانی کے ہمارے سامنے وہ نہیں ہیں حالات ہم نہیں سمجھ رہے کہ کن حالات سے آپ امیجن کریں خدا نہ خدا لاک بار خدا نہ خدا خدا یہ اعلان ہو جائے لکھنوں میں کہ کوئی شیعہ نہیں رہ سکتا آپ رہ سکتے شکر کرو کہ یہ امتحان ہم سے نہیں ہو رہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ امتحان اللہ ہم سے نہ لے ان ازاداروں سے ان شیعوں سے پوچھو کہ گردن پہ تلوار چون چون کے خدل کیا جا جب امام کو ایسے زندان میں حارون نے رکھا تو آپ اور ہم کیا تھے آپ کو ایک جملہ بتاتا خالی اس کے زندان سے اس کی جیل سے یہ جب واصل جہنم ہوا اسی ہزار کے خریب شیعہ نے حجر قرار جیل سے باہر آئے اب پچاس ہزار کے خریب عورتوں کی جو جیل تھی ممبر کا تخدل سے میں بعض باتیں نہیں بول سکرا پچاس ہزار عورتیں جرم کیا ہے صرف محبت علی اور ازاد حسین اور کچھ نہیں کوئی کرمنلز نہیں تھے پاک اور پاک پاکیزہ لوگ امیجن کرو دوستو اسی ہزار آج کے اسی ہزار میں رکھ کر اس ظالم نے ختم کر دیا تھا ہم کیا سمجھ رہے کتنی آسانی کا زمانہ آج آپ چھوڑے امام بارگاہ آ رہے تو کوئی تلوار لے کر یا کوئی آپ گن پوائنٹ پر یہ نہیں بور رہا کہ تمہیں ختل کر دیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ اگر اعلان ہو جائے کہ کوئی شیعہ نہیں رہ سکتا آپ رہیں گے کتنے ایمان بیچ کے خاموش بڑھ جائے کتنے ایمان کو بیچ دیں آج کے وہی تو مولا کہہ رہے کہ اپنی اولاد کو مضبوط بنو اگر تم صحیح معنی میں دین کی امام کی صیرت پر عمل کرنا چاہتے تو کتنا بڑا سیکریفائز ان عورتوں نے اور مردوں نے لاکھوں کی تعداد میں دیا صرف اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ ہم کو عمل کرنا ہے ہم سب خوربان کریں لیکن ولایت علی کو خوربان نہیں کریں یہ سمجھا میری بات دوستو یہ لوگ پہچھانے کسا جاتے تھے کل آپ نے سنا ساتھ امام سے شخص نے آکے پوچھا کہ مولا میں ایک نئے شہر میں جا رہا اس شہر میں مجھ نہیں معلوم کہ شیعہ نے حجر اقرار کہا ہے آپ کا چانے والا کہا مدینہ میں اس وقت امام تھے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ میں بستی میں جا مسلمان تھے ہر طرف کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس شہر میں جا کر کیسے معلوم کروں معلوم تو نہیں کر سکتا حرون کا زمانہ ہے کہ علی والا کہا رہتا یہ آزادار حسین اس طرح آزاداری نہیں ہوتی تھی چھپ آزاداری ہوتی تھی شیعہ اپنے مذہب کو چھپایا بات تو پوچھنے لگے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں کیسے معلوم کروں کہ آپ کا چاہنے والا کہ ہیں تو امام نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے جا کر معلوم کر شہر میں کسی مسجد میں کسی چورائے پہ کسی راؤنڈ آباؤڈ پہ کسی جگ مجوے میں جا پوچھ لے کہ بتا کہ بھائی میں نیا ہوں اس شہر میں آیا ہوں میں سب یہ جاننا چاہتا کہ یہ پورے شہر مثال کی طور پہ لکھنا شہر جا کر چورائے پہ مسجد میں لوگوں کی جب جماعتیں کھڑی ہیں تو جا کر پوچھو یہ بتائیے یہ نہیں کہ یہ بتاؤ کہ شیعہ کھا رہے تھا بلکہ جا کر یہ پوچھ کہ سب سے زیادہ ایماندار لوگ کھا ہیں سب سے زیادہ honest کون ہیں آپ نے بڑی آسانی سے سن رہے آپ سب سے زیادہ نیک کون ہیں سب سے زیادہ سج بولنے والا پوری بستی میں کون ہیں وہ جس کی طرف اشارہ کرے سمجھ جائے وہی ہمارا شیعہ اس کے پاس جا کر بیٹھ اور بیٹھنے کے بعد گفتگو کر دورانے گفتگو تجھے پتا چل جائے گا اس لئے کہ کتنا بھی چھپا ہے ولایت کو وہ چھپا نہیں سکتا ولایت علی وہ ڈائمن وہ پلیٹنم وہ گورڈ کہ کتنا بھی گرد آجائے کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا یہ علی والا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد سینیات زندہ مرد 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 آدھ اگھنڈے کی مجید سو گئے بس میں پاس تیس منٹ رہ گئے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں مولا کی ولایت مولا کی محبت یا گفتگو سے ظاہر ہوگی یا چہرے سے ظاہر ہوگی یا باتشی سے ظاہر ہوگی یا اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہوگی یا ڈیلنگ کرنے میں ظاہر ہوگی یہ میرا جملہ نہیں یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ مومن تو بولتے ہیں بہت ان سے ڈیل کر کے دیکھو کتنا آنسٹ ہے ایماندار کتنا ہے لیندین کر کے دیکھو معلوم ہوتا علی والا ہے یا کوئی غیر اس لیے کہ جو ہمارا ہوگا وہ ہم پہ بھروسہ کرے گا تو اسے امام نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے جا کے اس سے مل لے باتشید میں گفتگو میں تجھے پتہ چل جائے گا وہ ہمارا ہے یا نہیں اس کے بعد امام کا جملہ سنو امام کہ اچھا یہی بات لڑکیوں کے لیے بھی ہے کیوں عورت کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ جاننا چاہتی کہ پورے شہر میں کنیز زہرہ کون ہے تو وہ جا کر عورتوں میں دیکھیں چیک کریں عورتوں کی محفل میں عورتوں سے غیر جگہ نئی جگہ پہ کہ وہ کیسے زندگی گزار رہی ہجاب کرتی اتنی خاموشی سے تو مسنو یار بات کروی ہے تو ایسی لگتی ہے یا میں اپنے لئے بول رہا میں مصبنہ جعفر کے جملے بول رہا جس کی شہدت کی مدیس میں بیٹھا ممبر کا حق بولنا مجھے آپ کو خوش کر کے دھوڑی بیجنا ہے میرا مولا کو خوش کر کے بھی میرا مولا خوش ہوگی اگر ایک بھی میرے جملے سے ایک لڑکی نے سر پہ ہجاب کیا تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا وہ خنیز مصبنہ جعفر بنی نہیں سکتی کہ اگر وہ مکس گیجرنج میں جائے ہجاب نہ کرے ائیئر فون لگا اب شادیوں کا زمانہ سیزن آ رہا چیک کرو کر تمہاری شادی کیسے ہو رہی دنیا کو بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کی دلہن الگ رخصت ہوتی کنیز زہرہ رخصت الگ ہوتی مکس گیترنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ مجھے آج فون کر کے بولتے مولانا کے شادی میں سوکھی سوکھی میں نے کہا شادی سوکھی اور گیلی نہیں ہوتی شادی وہ ہوتی جو باندر حسین جس کو پسند کرے یہ چیک کرو بابا یہ چیک کرو کب چینج کرو گے 21 سنچیری میں ہو دنیا کہا جاری جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہی کب تک پیچھے جاؤ گے تم سنو امام کہتا کہ اتنے سننے کے بعد اس آدمی سے بات کرو اگر وہ نکلے ہمارا چاہنے والا نکلے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہ نکلے اس لئے کہ آپ مسلمانوں میں بھی امان دارے کہ اگر نہ نکلے تو پھر سمجھ جانا مولا کا جملہ میرا جملہ نہیں کہ پھر سمجھ جانا کہ پوری وہ ایک لاکھ کی بستی میں کوئی ہمارا نہیں ہوگا امام نے کرائیٹیریا بتایا امام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے دیکھو کہ اس کا نام کیا ہے اس کا چہرہ امام کہتا ہے کہ اس کی صفات دیکھو اس لئے کہ اگر وہ تخوہ ہوگا متخی ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا تو ایک چیزی امام نے کرائیٹیریا اس کے بعد اسی امام کا جملہ جملہ کیا امام کی زندگی کا امپورٹن پہلو میں اگر وہ پہلو کو اگنور کر کے مدیس آگے نہیں بڑھا سکتا اس لئے کہ یہ آج ہمارے معاشر کا سب سے بڑھا پرابلم آج ہماری سوسائٹی اور سماج کا سب سے بڑا پرابلم سال میں ملاس چیئر بھی میں نے بولا تھا لیکن آج دوسری طریقے سے بول رہا دوسرے انداز سے بول رہا لیکن وہ میسیج مجھے دینا لازم ہے اس لئے دینا کہ اگر میں مصف جعفر کی شہدت کی مدیس پر اور امپورٹن ترین پہلو امام کا چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑ سکتا آج وہ معاشرے کا سب سے بڑا کینسر بنا ہوا ہے کینسر جو بیماری ہے وہ بنی ہوئی ہے ہر امام نے یہاں تک کہ زمانے کے امام ملاقات ہے امام میں یہ واقعہ موجود ہے امام بھولے بیٹھے اندازہ نہیں لگا رہے امام کا اصل خاتل سب کو بتائے حارون رشید لیکن امام کا دوسرا خاتل وجہ کون بنا شہادت امام کے لئے شہادت امام کے لئے وجہ کون بنا اسی امام کا سگا بھتیجہ سگے بڑے بھائی کا بیٹا دو اماموں سے جس کا رشتہ جو چھتے امام کا پوتا گرین سن بڑا بیٹا بڑا بڑے بیٹے کا بیٹا ساتھ امام کا سگا نیویو بھتیجہ آپ سوچو دو اماموں سے رشتہ دو اماموں سے رشتہ وہ اصل خاتل تھا امام کا زریعہ وہ بنا حارون رشید کے لئے محمد ابن اسماعیل کیوں بنا اور امام نے اس کی مدد کی کتنا عجیب لگ رہا آپ کہ سگا بھتیجہ اپنے چچا کی برائی کر کے امام کو زندان میں خید میں بھیج دیا میں واقعے کو شاٹ کر میرا مقصد کچھ اور ہے یہ آج کیوں کیا ریزن کیا ہے میں پورے یوت کو بول رہا لکھنا جو میری مجلد حسین پر سن رہے اور جو امام بارکہ میں سن رہے کہ تم کو یہ بات آج کی مجلس کے بعد تم کو سنچنا ہے اپنی زندگیوں میں تم کو یہ سنچنا ہے کہ موسیب جعفر کا پیغام کیا تم تم کو یہ فکر کرنا ہے کہ موسیب جعفر کی مجلس کر کے آرہا تو مجھے یہ فکر کرنا ہے کہ کیا میں موسیب جعفر کو آج کی رات رازی کر رہا یوت کو بول رہا کہ تم ریولیشن لے کر آج انخلاب لے کر آج کیوں کو لڑکوں کو آج کینسر کی طرح ہماری سوسائٹی اور سماج میں یہ پھیلا ہوا جیسا کینسر فورٹ سٹیج فیفت سٹیج پہ جا کے معلوم ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا ڈاکٹر کہتا یہ تو فورٹ سٹیج پہ اب تو ختم ہو جائے گا اسی طرح سارے تمہارے آمال ختم ہو جائیں گے ریز ہو جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ختم ہوئے اور تم زندگی گزار رہے بڑی غفلت میں سگا بھتیج امام کا محمد ابن اسمائیل نام لے رہا جا کے چیک کرو کتابوں میں یہ وہ ظالم تھا سگا بھائی بڑے بھائی کا بیٹا خون ایک امام زادہ سید زادہ حارن رشید کے ہاتھوں بک گیا حارن رشید نے برائی کیا اس کو آفر کیا کہ اتنے ہزار دینار تجھے دوں گا تو بغداد میں میرے دربار میں آ کر اپنے چچا کی برائی کرنا یہ کہنا کہ وہ 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 فوج کو تیار کر رہے تیرے خلاف تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتے کو کرنا چاہتے تو میں اس کے بیسس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کہ سگا بھتیجہ آکے بول رہا کہ میرا چچا مدینہ میں فوج کو تیار کر رہا تو میں دربار میں اعلان کروں گا کہ دیکھو سگا بھتیجہ بول رہا مصحب نے جعفر کے میں گرفتار کر لوں گا اور ان کو خیج میں بھیر دوں جب یہ برائب کیا ہزاروں دینار آفر کیے تو اس نے اس کو ایکسپٹ کیا پہلا میرا میسیج آج کی مدین کا اس سلسلے کا میں یود کو یہ بولتا کہ میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں ہر چیز میں کمپرمائز کرنا ولایت علی میں کبھی کمپرمائز نہیں کرنا دعا ہمیشہ یہ کرو کہ مولا کبھی یہ امتحان میں ہم کو نہ دالے آج لکھنوں میں تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی آفر کرنے والا نہیں کوئی ولایت علی کو خرید رہے مال کے ذریعے اور لوگ خریدہ جلا امام کا بھتیجہ بگیا تو آپ اور ہم کیا ہے اگر علی کی محبت کو بیچا تو دنیا اور آخرت چلی گئی تمہاری کبھی نہیں میجن پیسے کے لیے ایمان کو مت بیچ ہو یہ یاد رکھو اس کی محبت تمہارے دل میں ہے جس کی ٹھوکر میں عالمین ہے جس زرے کو آفتاب بنا دے تب حسین کے علی کے ماننے والے کبھی بھی کبھی بھی اس چیز میں کمپرمائس نہیں کر تو یہ امام کے پاس آیا محمد ابن اسماعیل چچا کے پاس اور آکے کہنے لگا کہ چچا اس کمبخت کے پاس اس ظالم کے پاس اتنے پیسے نہیں جائے کہ مدینے سے بغداد جائے وعدہ کیا تھا حرون نے کہ تُو آ کر شکایت کر مجد تجھے اتنے ہزار دینار دوں گا عجیب بات ہے دوستو جن جن لوگوں نے اس لالچ میں اہل بیعت کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی محمد ابن اسماعیل عمر سعاد ملک رئی کی حکومت شمر ہرمولا ہزاروں اسی اسی دینار اس زمانے کے ملنے والے تھے ابن ملجم جتنوں نے لالچ میں معصومین کے ختل میں اپنے آپ کو ملوث کیا ایک دینار نے ملا اور جہنم میں چلے گئے کتنی عجیب بات ہے نہیں بتائے عبرت لو عبرت لو ان سے کہ لالچ ملک رائے کی لالچ میں عمر سعد آیا تھا مختار نے اس سے پوچھا تھا جب ختل کر رہے تھے کہ وہ اشار تو سنا جو بڑے فخر کے ساتھ سنا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ مجھے یہ ملے گا محبت حسین ہے لیکن کیا کروں حسین نے جو وعدہ جنت کا کیا محمد ابن اسماعیل آیا جہنم خریدی حرون کے پاس اور اسی دن رات میں عذاب آیا اور وہی پہ واصل جہنم ہو گیا تو یہ آتا امام کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ مدینہ جا سکے آیا مولا کے پاس اپنے چچا کے پاس سگے چچا کے پاس آگے کہنے لگا کہ بغداد کیپٹل ہے در الخلافہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں جا کر کاروبار کروں تو امام نے کہا یہاں کاروبار کر میں تیری حلپ کرتا ہوں تو کہا نہیں چچا مجھے بغداد جانا ہے امام نے کہا جو تیرا خرزہ ہے وہ سارا میرہ کر دوں گا امام تو جانتا کہ کہا تو بغداد مجھ جا کہ نہیں چچا مجھے جانا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو جو امام اگر ایک حکم دے تو اطاعت وہ ہے کہ اس پر عمل کرو میں نے بہت بڑی بات کی امام نے بہت کچھ کہا ہم کتنا عمل کر رہے تو یہ چھڑا کہنے لگا نہیں مجھے جانا ہے امام نے کہا جو میں تجھے وظیفہ دیتا ہوں ہر میں پینشن دیتا ہوں کیا وہ تجھے بس نہیں ہو رہی تو کہا نہیں بس نہیں امام نے کہا میں پینشن بڑھا دوں تو کہا نہیں مجھے بغداد جانا ہے مجھے پانچ ہزار دینار یا دس ہزار دینار چاہیے فورس کرنے لگا امام حجت کو تمام کرنے لگا ایک سٹیج ایسا آیا امام نے غلام سے کہا اس کو پانچ دس ہزار جو بھی مانگ رہا تھا دو غلام نے لا گیا وہ تھیلی اشفیوں کی لا کر امام کے ہاتھ میں دی امام نے اٹھائی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھا رکھے کہا محمد تو بغداد جا رہا نا یہ بات یاد رکھ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں دل میں چور تھا فوراں کہنے لگا کہ چچا آپ ایسا کیوں کہہ رہے امام نے کہا جو میں کہہ رہا یہ یاد رکھ میرے بچے بہت چھوٹے وہ نکل کے چلا گیا لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ سب کی مدد کرتے لیکن کبھی یہ جملہ نہیں بولتے تو امام نے پورا واقعہ سنا کہ یہ جائے گا حارون سے شکایت کرے گا حارون مجھے قید کرے گا میں چودہ سال قید میں رہ کر شہید ہو جاؤ جرم سے پہلے سزا نہیں یہ تو میرا علم امام جس سے مولا جانتے تو کہا مولا پھر تو کہا اسی لئے میں نے اسی لئے جملے میں نے واقعہ پڑھا یہ جملہ ترین جملہ میری دوسری مجلد چھوٹے امام بھاگ لکھ نوگ یہ میسیج اصل اب جو امام بول پلیز گوھر سے سنو امام نے کہا میں نے اسی لئے اس کی مدد کی کہ یہ میرا خون ہے یہ میرا سگا بھتیجہ ہے یہ اس وقت ضرورت مند ہے ظاہری طور پر بول رہا امام کو ہٹا کے بات کر رہا ضرورت مند ہے اور اس نے آکے مدد مانگی میں اسی لئے اس کی مدد کیا کہ میں خطے رحم خطے رحم بدترین کینسر کا نام ہے آپ انصاف سے بولو چیک کرو اپنی فیملی کو اپنے ذہن میں فیملی کو لے کر آ اور لے کر آ کے چیک کرو کہ فیملی کے کس کس ممبر سے میری تعلقات کم ہیں میری تعلقات بند ہو گئے ہم سونچ رہے یہ بات کبھی ہم یہ ریلائز کر رہے کہ کتنی فیملی اگر کسی کے بات نہیں ہے در شکر ادا کرو اور اگر کسی کی فیملی میں ہے تو چیک کرو کہ اگر یہ فیملی میں کسی سے میرے تعلقات غراب ہیں اور میں یہ سمجھ رہا کہ مصحب جعفر کو رازی کروں گا وہ کبھی نہیں کر سکتا رازی کر ہی نہیں سکتا زمانے کے امام نے اس انگلی سے لکھ کر عبداللہ ابن علی سے کہا تا تائف میں کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ کبھی خطے رحم نہیں کرنا ہمیشہ سلح رحم کرنا آج یہ بیماری ہمارے خاندانوں میں ہماری فیملی میں پوری میں یہ سگا بھائی سگی بہن نیوی رشتے داروں سے اتنی دوری اور یہ سمجھ رہے کہ میں سب سے بڑا علی والا وہ علی والا اتنے بڑے ممبر سے ابھی ایک دن لکھنا میں ہوں کوئی پروف کر دے کسی کوئی حدیث بتا دے کہ کوئی خطے رحم کرتا اور وہ اگر یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ امام علی کا شیعہ تو کیا رہ سکتا شیعہ امام علی کو ہم کو امام علی کو ہماری ضرورت نہیں یہ ہم کو علی کی ضرورت ہے یہ مجھ سمجھو کہ تم سے امام علی کی امام مجھ ہے نو ہم رہیں یا نہیں علی علی ہے کل بھی تھا آج کل بھی علی رہ گ علی کے لئے ہماری ضرورت نے کائنات جس کی اطاعت کر رہی وہ اس کا نام علی ہے تو اب یہ سنجھو کہ امام علی کا شیعہ سبان سے نہیں ہوتا امام علی کا شیعہ عمل سے ہوتا اگر میرا خاندان ٹوٹا ہوا اس سے جس شہر میں پتہ ہوا کا نام لیتا ہوں اگر میں یہ بولوں کہ میں سب سے بڑا علی والا سب سے بڑا ازادار ہوں اور میرے خاندان کے تعلقات ٹوٹے ہوئے تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں موسیب نجعفر کا شیعہ ہوں سب سے بہلے آج جا کے گھڑوں میں پانچ منٹ سونجو بستر بجاب لیٹو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ عابد بگرمی نے کیا کہ اگر مجھے موسیب نجعفر کو رازی کرنا تو ان کی اس صیرت میں عمل کرو خاندان کو مت ٹوڑو کہ کوئی بھی یہ مت بولو کہ وہ چھوٹا ہے اس کی تو غلطی اس کی ہے میری غلطی نہیں ہے دوستو اگر خطے رحم کرو کہ اللہ تمہاری زندگی کے رسی کو کار دے گا سار ستر سال کی اگر تمہاری لائف ہے تو چالیس سال کی ہو جائے گی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا رسک شہید دستغیب شیدازی کی کتاب گناہان کبیرہ سیکنڈ وولیم سے بھی بول رہا کہ پلیز میں ریکویس کر رہا ہوں لوگوں سے اس لئے کہ آج مجھے بار بار کہا گیا کہ اس پہ بولو خاندان دوٹے ہوئے رشتہ داری ختم ہو جاری بھائی بھائی سے بات چہرہ نہیں دیکھتے یہ بھی کہتے کہ میری جنازے میں میری مٹھی میں نہیں آنا انہیں دشمنی کہاں تک لے کے جا رہے مٹھی میں نہیں آنا ارے بابا مرنے کے بعد سب سامنے آ جائے گا اتنے بڑے بڑے دعوے یہ پلیز پلیز مول رہا ریکویس کر رہا ریکویس کر رہا کہ چینج اگر اتنے ہزاروں کے مجمع میں کوئی ایک خاندان میں مل جائے تو مقصد مسلس پورا ہو جائے مصب نجافر کی خواہش ایک باواز برم سلوات پڑھے اتنا ضروری ہے لیکن اتنی خاموشی سے سنانی ای نو یہ ٹاپک کسی کو پسند نہیں آتی اس لئے پسند نہیں آتی کہ ہم بیٹے ہوئے یہ کرتے ہوئے مثال کی طور پر اگر کوئی کسی کے چہرے پہ داری نہیں اور میں بولوں داری رکھو یہ عذاب ہو کا نہیں رکھو پسند ہے وہ مجھے دیکھ کا پڑا مولانا نے ہجاب نہیں کرتی میں بولوں کہ ہجاب کو ایسے شہر ہیں دنیا میں یہ ماشاء اللہ سب کے چہروں پہ داری ہے سب کے سروں پہ ہجاب ہے یہ تو کوئی گانا میزک سنتے نہیں لکھنا شہر ہے کیسے سنے گا یہ تو مکس گیترنگ بھی نہیں یہ سب نیک لوگ ہیں ایسے سیریز میں جا کے بڑھتا ہوں کہ یہ گناہ بڑے قوم نے میں نام نہیں لے شہر کا گناہ بڑے قوم میں جا کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ کیسا تھا زندان آج ان نوجوانوں نے شبی بنائی شبی دیکھو یہ تو کافی بڑی بنائی شبی انہوں نے بڑا خجرہ بنائی کافی بڑا خجرہ ہے کیسی تھی کیسا تھا زندان پتہ آدمی کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا ایک دن دو دن نہیں گزاری چودہ سال میں کتنی آسانی سے بول رہا چودہ سال گرنے بیٹھوں ایک ایک دن مزاق ہے اور یہ کون ہے کون ہے زمین اور آسمان کا مالی گئے ایک اشارہ کرے تو کائنات میں ہل چل مج جائے جس خبزے میں پوری کائنات ہے جو مظہر اعصاف خدا اللہ کی ہر سی وقت کا مظہر ہے وہ امام زندان میں ایسے خیط خانے بھی کہ جان کھڑے ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتے جان بیٹھ جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد اس زندان میں حال یہ تھا کہ حارون نے ظالم ترین زندان بان کو چھنا تھا ہر چھے مہینے میں وہ زندان بان کو زندان بان یعنی جو چیف ہوتا تھا بدل دیتا تھا ہر چھے مہینے میں وہ سپاہی بدلے جاتے تھے جو زندان کے نگرانکار تھے کیوں اور حارون نے ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ ظالمین دشمن اہل بیت ان کو چنا تھا اس کی فوج کے جو پورے دشمن تھے ان لوگوں کو چنا تھا اور ان کو اس نگرانی پہ بھیجا تھا لیکن چھے مہینے میں بدل جاتے زندان زندان بات بدل ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ ظالم حارون بدلے کیسا یہ لوگ کردار مصب نجافر اخلاق مصب نجافر بات چیت کا تریخہ کہ ظالم ظلم کرتے کرتے ایک سٹیج پہ آکے سر کو چھکا گیا بولتا کہ اب میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا رات رات بھر مصب نجافر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ اللہ سے شکوا نہیں کر رہے کہ پروردگار تُو نے میرے اوپر اتنی مصیبت کیوں ڈال دی آپ نے غور نہیں کیا میں کیا جملے بول رہا امام نے رات رات بھر سجدے میں جا کر یہ شکوا نہیں کیا کمپلین نہیں کر رہے اللہ سے کہ اتنی بڑی مصیبت میں مجھے تُو نے دال دیا اور آپ کو معلوم ہے جو غزہ بھی آتی تھی ایک روٹی ایک روٹی اور گرم پانی چوبیس گھنٹے میں کیا ظلم تھا میرے مولا کیوں کمپلین نہیں کیا مولا میں بلکہ رات بھر سجدے میں جا کہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کو اس خابل سمجھا امتحان کے لئے یہ وہی امام ہے نا اسی امام کا بیٹا ہے نا کہ جو لاشوں کے درمیان شام غریبہ رات بھر سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو اس خابل بنایا کہ ہم تیرا امتحان دے سکے امام ازین العابدین کا بھی وہی سجدہ تھا اسی لئے سید ساجدین کہلائے لاشوں کے درمیان امام نے سجدہ کیا دنیا کو بتایا اب مصب نجعفر کا بھی یہ حال اور آج ہم تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر پہلے ہم کمپلین کرتے کہ پر میں تو اتنا بڑا آپ کا چاہنے والوں میرے پر مصیبت کیوں آئی ہمارے پاس کمپلین ہے معصومین کے پاس شکر ہے یہ یاد رکھو ہمیشہ کبھی بھی کمپلین مت کرو کبھی بھی مصیبت کے پہاڑ آجائے شکر ادا کرو کہ اللہ تُو نے مجھے اس خابل سمجھا کبھی زندگی میں کمپلین نہیں کرنا ہمیشہ شکر ادا کرنا ایسے زندان میں امام کو رکھا گیا اور وہ زندان مجلس کے بعد دیکھنا جا کر مرد نیچے سے جانا میری ماں بہنیں اوپر سے جائیں والنٹیر سیاں کھڑے وے ہوں گے وہ آپ کو لیکھ جائیں گے ڈسپلن کے ساتھ جانا ان نوجوانوں نے بڑا کام کیا ایک شبیہ بنائی صرف تصور کر کے گریہ کرنا تصور کر کے رونا کہ یہ وہ زندان ہے کہ جا میرا مولا چودہ برست خید میں رہا مولا آباد رکھے مولا لکھنوں کے مومنین اور مومنات کو آباد رکھے مولا تم تمہاری پرسے کو خبول کرے آج غریب امام کو بھی پرسا دو شہزادی معصومہ کو بھی پرسا دو آج رات میں گھر جا کر کل صبح جب فجر کی نماز پڑھنا سو مرتبہ اللہم اللان خطلت المصب نجافر بولنا لانت کی تذبیع ضرور پڑھنا اللہم اللان خطلت المصب نجافر ہر شیعہ ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب پر لازم ہیں کہ امام کے اس خاتل پر لانت کرو جتنے تھے اس میں اس میں سب کا نام آگیا حارون رشید سے لے کہ سب کا نام اللہم اللان خطلت المصب نجافر کل دن بھر کوئی کام ایسا مت کرو آج رات سے کہ کوئی خوشی کا کام نہ ہو کل کا دن قیامت کا دن ہے کل صبح میں اتوار بھی ہے ساڑھے نو بجے ایک میں مجلس پڑھ رہا یہاں پہ اسی امام بارگاہ میں چہل کی مجلس ہے صبح نائن تھرڑی پہ کل اسی ازا خانے میں میں مجلس پڑھوں گا اور کل دو مجلس ہیں مجھے پتا نہیں کار مجلس مجلس کا مجھے پتا ہے چہل مجلس اسی امام بارگاہ میں صبح دس بجے پڑھوں گا عورت مرد بانیہ مجلس کی خواہش کے آپ سب تشریف لائیں اور کل کی مجلس جسا بار بار اعلان ہو رہا کہ یہاں پہ تابوت اٹھایا جائے بہت امپورٹن مجلس ہے اس لئے کہ یہ تصور کر کے کل کی مجلس میں آنا کہ اس امام کے تابوت کو ہم کاندہ دیں گے جس کا تابوت اٹھانے کے لئے چار حمال رہ گئے تھے تکلف سے نہیں رونا تکلف سے نہیں رونا یہ ایام پھرسے کی اور کل کا دن بھی پھرسے کا دن کل سب سیاہ لباس پہن کر آنا کل کا دن کلر فل ڈریس کا نہیں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کل تم دنیا کو بتاؤ کل بی بی فاطمہ کو پھرسہ دینا ہے ان کے اس فرزن کا یا کلر فل ڈریس پہن کر نہیں آنا سیاہ پوش ہو کر آؤ کہ ہم ایک ایسے مظلوم کا جنازہ اٹھانے آ رہے ہیں جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا شہدت تو میں امام کی کل پڑھوں گا کل کی مجلس میں انشاء اللہ آج اس زندان کی بات کروں کہ جس زندان کی شبی بنائی گئی دوستو یہ وہ زندان تھا جب حارون کا زمانہ اپنے عروج پہ گیا اور امام کو خیت خانے میں عرصہ گزر گیا عرصہ گزر گیا تو ایک مدینہ کے چاہنے والے جو امام کا صحیح چاہنے والا تھا اس پورے واقعی کی وضاحت کل کی مدینج میں کروں گا جو اس میں میسیجز ہیں وہ میسیج مصحب کے دوران میں نہیں دیتا کل دوں گا انشاءاللہ وہ ترپ کیا کہ میرا مولا بغداد میں اور میں مولا کی زیارت نہیں کر سکتا وہ all the way ٹیول کر کے بغداد آیا حارون کا زمانہ ظالم کا زمانہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ امام اپنے بھی بتانے تھا کہ کس زندان میں امام اتنے ظالم کے خیت خانے تھے انگلیش کا word ہے اس ایسا میری طرف دیکھ انگلیش کا word ایس ایسا وہ یہاں تھا 20 میٹر 20 میٹر 20 میٹر زمین کے نیچے تھا جہاں سورج کی ایک کرن نہیں آتی تھی جہاں تازہ میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا میرا مولا مجھے معاف کرے میں ابھی کازمین کو مولا کی ختم بوسی کر کے آرہا میرے مولا کی زیارت کر کے ایک ہفتہ نہیں ہوا آ کر مجھے میرا مسلوم ساتھوہ امام میرا لاکھوں سلام میرے امام کو آج ایسا پرسا دینا کہ آج فاطمہ تم کو دعا دے حسین تم کو دعا دے زمانے کا امام تم کو دعا دے آج ایسا پرسا دو غریب امام کو گریب امام اور بی بی معصومہ تم کو زیارت کو بلائیں ان کے بابا کا پرسا ہے یہ جو خیط خانہ تھا یہ ایسا تھا بیس میٹر نیچے ایک کھویں کی طرح کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا نہیں آپ امیجن کریں تصور کریں کہ اتنا نیچے امام کو رکھا ظالم نے کوئی دروازہ نہیں تھا اور دروازے کی جو چابی تھی ایک دروازہ تھی اس کی چابی یا حارون کے پاس رہتی تھی یا اس ظالم کے پاس جو اس نے لاکھے رکھا تھا کچھ نہیں تھا اوپر ایک چھوٹا سا وینٹی لیٹر روشندان جس کو اردو میں بولتے وہ روشندان یعنی وینٹی لیٹر ایک وینٹی لیٹر تھا وہ بھی کیوں تھا اس لیے تھا کہ اوپر جو فوج بیٹھی بھی تھی وہ دیکھ سکے کہ امام مدینے سے چاہنے والدو بغداد آیا ہر طرف معلوم کرنا چاہ رہا چھپ چھپ کہ کیا زمانہ تھا آج کا زمانہ دیکھو ہم مجلس میں نہیں آتے ایک مجلس کل دن میں آج رات میں مجلس کرو جا کر جہاں جہاں تابوت اٹھا جاؤ شریک کرو مجلس کرو یہ رات وہ امام کی شاہدت کل کا دن شکر کے اتوار تو بہرحال کل میں ایک اعلان اور کر دوں کہ بانیا نے مجلس کے خواہش کے کل میں ٹھیک نو وجے میمبر پہ آجاؤں گا انشاءاللہ مجلس ٹھیک آٹھ بجے شروع ہوگی اس لئے کے اس کے بعد پھر تابوت بھی شبی بھی ماتمداری بھی کوشش کریں ٹائم پہ آجائے تو زندہ اس نے ہر طرح معلوم کروایا کہ میں جا کر اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے امام کی زیارت کروں کئی سال ہو گئے میں مصب جعفر کی زیارت نے کی میں زندہ ہوں میرا امام زندہ ہے اور میں امام کل کی آخری مدیس انشاءاللہ تو ہر طرح معلوم کیا کہ میں امام کی زیارت کروا دو بہرحال اس کو ایک واسطہ ملا ان لوگوں نے کہا ہم نیچے سے تو نہیں کروا سکتے اس لئے کہ چابی یا حرون کے پاس ہے یا اس زندان بانگ کے پاس ہے اوپر سے ہم کروا دیں گے اور رات کے آدھی رات کے فلان وقت پہ آنا اس نے کہا ٹھیک پیسے سے کھلوائیں دیئے جو ٹائم دیا تھا اس سے پہلے پہنچ گیا صرف یہ فکر کہ میرا مولا ہے کیسا میرا مولا کیسا ہے میرا مولا میرا زندہ امام ہے کیسا آیا آنے کے بعد اس نے جو چوکیدار تھے انہوں نے روشندان کو کھولا ونٹیلیٹر کو اوپر سے کھولا اور کھول کے کہا دیکھ لے نیچے تیرا امام نیچے ہے عزیز ہو یہ میرے جملے نہیں ہے ہر کتاب میں یہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ چاہنے والا نیچے دیکھتا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا ایک کپڑا نظر آتا اس نے پلٹ کر ان چوکیداروں سے کہا کہ میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے امام کی زیارت کرا تو ان ظالموں نے کہا وہ ہی تو تیرا امام ہے اب جو دیکھا تو ایک کپڑا بچھا ہوا تھا اور امام سجدے میں تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین اتنا کمزور ہو گیا تھا موسف نجافر عزیز ایسے زندان میں بھی توخ اور بیڑیاں تھی میں نے آسانی سے کہہ دیا کہ توخ اور بیڑیاں ایسے وقت بھی تھی مجھے ایک اور امام یاد آیا میں امام موسی قاظم سے یہی کہوں مولا بے شک توخ اور بیڑیوں میں تھے لیکن مولا آپ نے توخ اور بیڑیوں میں کسی کی مید نہیں اٹھائی وہ چوتہ امام کہ بیڑیاں پہروں میں ہے ہاتھ میں توخ ہے بہن کی چھوٹی سی مید ہے ایک خدم آگے ورتے جاتے خبر کے پاس پہنچے تو اس وقت زینب نے کربلا کا رخ کیا کہا باس سکینہ دفن کی جاری مولا آباد رکھے مولا تمہارے پرسے کو خبول کرے ایک ایک آنسو کو خبول کرے ایک آنسو کو خبول کرے بس ایک روایت پڑھوں اور مجید کو تمام کروں مولا تم کو آباد رکھے یہ دعا میں نہیں دے رہا یہ دعا حسین کی ما تم کو دی رہی کہ میرے بچے پہ رونے والو اللہ تم کو آباد رکھے تم کو خوش رکھے عزیزو چاہتہ امام توقع زنجیر میں بہن کی میت کو اٹھایا ایک امام سے ساتھوے امام سے میں کوئی امام کی مسئبت کو دوسرے امام کی مسئبت سے کمپیر نہیں کر رہا میری کی مجد میں صرف آپ کو بتا رہا بیدار کر رہا تڑپ کے رونے کے لئے ساتھوے امام کی بارگاہ میں یہی معروضہ کہ میرا مولا بے شک مولا چودہ برس خید خانے میں رہے توق اور زنجیر میں لیکن مولا آپ کی توق اور آپ کی زنجیر گرم نہیں ہوئی میں نے کیا کہا مولا سورج کی تپیش آپ کے لوہے پہنائی پڑی آپ کے پیروں کی بیڑی گرم نہیں ہوئی آپ کے گلے میں جو لنگر دھا جو ٹاق پہنائی گئی تھی وہ گرم نہیں ہوئی ذرا کوئی چوہتے امام سے پوچھے کہ جب امام چلتا تھا تو دھوپ کی تبش پڑتی تھی تو لوہا جندہ جاتا تھا عزیز امام نے جب شام کے بازار میں ایک شخص نے آکے کہا جب امام کے غریب آگے کہا کہ شکر ہے کہ اللہ نے تم کو حکومت کے خلاف تم نے آواز پرند کی تو تم کو شکست دی تو امام نے سر کو اٹھا یا سر کو اٹھا کے کہ کہ تو مسلمان معلوم ہوتا اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو کہ اللہ کا کلمہ پڑھتا رسول کا کلمہ پڑھتا کہ ہاں بے شک میں پڑھتا ہوں امام نے کہ تُو نے آئے تطہیر پڑھی تو اس نے کہ ہاں میں پڑھی امام نے کہ تُو نے آئے ولایت پڑھی امام نے کہ تُو نے آئے مودت پڑھی اس نے پلٹ کے کہ ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے تو امام نے کہ یہ آئیتیں ہمارے لیے نازل لی اس نے کہ وہ تو اہل بیت کے لیے نازل لی پوچھا تم کون کہ میرا نام علی ہے کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے تو کہ میرے بابا کا نام حسین ہے تو کہ تم حسین فاطمہ کے بیٹے کے بیٹے ہو تو کہ ہاں مولا مجھے ماف کر تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا کو میں خدمت کرو امام نے کہا نگاہوں کو نیچے کر یہ زینہ بھائے یہ امی کلسوم ہے جو ننگے سر ہے تو امام نے اسے کہا جا کر تھوڑی چادریں لے کر آؤ اور ایک کپڑا لے کر آؤ پارچہ لے کر آؤ وہ گیا چادریں لیا تجھے کیا معلوم جب دھوب تیز ہوتی ہے لوہا چلتا ہے میرے کاغردن کی حال بری ہو